بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیل کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے صبح جب اٹھی تو اوپر پودوں کو پانی ڈالا اس کے بعد میں نے سوچا دن کو بہت گرمی ہو جاتی میں نے سوچا کہ ابھی اوپر ہوں تو ابھی اوپر کی صفائی وغیرہ کام اگرہ جو ختم کر کے جائے جائے نہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد پر دوپہر ہو جاتی ہے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اوپر نہیں آیا جاتا ہے دھوپ ہوتی ہے کہ انسان کا نا مطلب بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان تو اوپر نہیں آیا جاتا تو پھر یہاں پہ اوپر صفائی وغیرہ کر لی اور ایک تو ہوا اتنی چل دی ہے مٹی اتنی اڑتی ہے کہ مطلب بہت زیادہ مٹی اڑی ہے نا بارش ہو کے دے رہی ہے اور مٹی بہت اڑی ہے تو مٹی اتنی تھی سہین میں تو میں نے پانی پھینکے اس کو صاف کر لیا خیر اب تو بارش ہو گئی ہے کراسی میں یہ پہلے کا بلوگ میں نے بنایا اپلوڈ کرنے میں مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے مجھے وائس آور نہیں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں وائس آور کروں کیا کروں سمجھ گئی سمجھ نہیں آتی بس اسی میں لگا رہتی ہوں تو پھر یہاں پہ نیچے آئی اوپر سے میں نے پودوں سے تھوڑا سے اس کی جو تینیا تھی مطلب وہ اتار کے لیا ہی میں نے بلایا یہاں پہ نیچے ایک جھاک پڑھا رہا ہے کہاں اس میں ڈال کے کچن میں رکھ دوں گی اچھا لگے گا تو اس میں ڈال کے اس میں پانی ڈال دیا دے دیا کہ اس کا پانی چینج کرتے رہے تو یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے تو یہاں پہ جو پانی میں ڈالتی سارا میں نے نیچے گھرا دیا پانی لیکن ڈال دیا اور پانی ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کچن پر سائٹ پر رکھ دیا اور یہاں پہنا میں نے جادو کیا جادو سے دیکھیں یہ جو برطن ہیں وہ سارے برطن دھل جائیں گے یہ دیکھیں جادو ہو گیا اس کے بعد ہم نے کھانا بنانے کی تیاری کی ناشٹے کا میں نے نہیں اتنا ہو کیا کیونکہ ناشٹہ ہمیشہ مطلب وہ ہی ہوتا ہے جو چائے پراتھا ہو گیا یہ مطلب ناشٹے میں کیا بتانا یہاں پہ ہم نے دن کو پھر کڑی پکوڑے بنا لیے کڑی پکوڑے بنانے کے سب سے پہلے دہیں تھا اس کو ہم نے دہیں میں دو چمچ بیسن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اگر آپ دوسر مشین میں نہیں پھینٹ لیں پھینٹ لیں لیکن یہاں پہ پھینٹ کے اس کو اب یہاں ہو پہییک آئیل ڈال لیں گے اور آئیل میں یہ बrov atrás چوت پیاس ڈال نا ہے چوب پیاسousing ڈال نا ہے اور اس کو چرا جانا اچھی طرف سے براؤن کر لینا ہے دعا اچھا اللہ رون ہو جانا اس کا رکر چینج ہو جانا تو اس میں ادھائی 覺得 پیس ڈال دیں گے اور اسے بھون لیں گے جب ادھائی لکھن کا پیس بھون جائن کا ہم نے ک Leslie چینج ہو جائے تو ہم نے zwei رکھتا ہوج filme اچھی طرح سے بھونیں گے اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو مسالہ یہ پیاز اور ٹاماٹر کو ان کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ جو ہم کڑی بنے کی اس میں یہ نہ ہو کہ جو آپ کے پیاز اور ٹاماٹریں اوپر تیر رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے جب مسالے پیاز ٹاماٹر تھا وہ درمیانی تھا تو ہم نے اس میں حل دی اور کٹیوی لال مچ جال دی اسے اچھی طرح سے بھون دیا جب دیکھیں مسالہ بلکل ڈن ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو کڑی کے لیے پیسٹ بنایا تھا دہیں اور بیسن ڈال کے جو بنایا تھا اس کو ڈال دینا ہے اس کو ڈال دینا ہے اس کو ڈال دے کے بعد ہم نے اس میں چمچ چلاتے ہی رہنا ہے زیادہ تیز نہیں چلانی اور روکنی بھی نہیں ہے چمچ بس ہلکے ہلکے چمچ چلاتے رہنا ہے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو دہیں ہے وہ پھٹ نہ جائے اب یہ جب اوبار آ جائے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے نمک پہلے نہیں ڈالنا نمک جب اوبار آ جائے کڑی میں تو تب ڈال لیا ہے اور ہری دھنیا بھی کٹ کے ڈال لیں گے اب میں جو کڑی تھی وہ مائی ڈین ہو گئی تھی تو پاکڑے کے لیے سامان بنا لیے تھے جس نے ہم نے پیاس کٹ لیا آلو کٹ لیا تھے اور ہری دھنیا ڈال دی اور ایک کپ بیسن کا ڈال دیا تھا اور اب اس میں مسالے ہم ڈالیں گے مسالوں میں ہم نے اس میں کٹیو ڈال مرچ اور پیسیو ڈال مرچ ڈال دی آپ اپنے حساب سے مسالوں کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اور انار دانا ڈالیا تھا انار کے جو دانے دن کو سوکا وہ مل جاتے ہیں انار دانا اور سوکی دھنیا ان سے یہ کہ بکوڑوں کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اور ہلدی ڈال دی اس میں اور پانی ڈال کے ان کو پانی زیادہ نہیں ڈالنا کہ آپ بلکل جو ہے وہ خراب ہو جائے پیسٹ ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اور دو چیزیں یہاں پہ جو تھے وہ بھول گئے تھے کہ ایک تھا میٹھا سوڈا اور دوسرے تھا انڈا انڈا ڈالنے سے یہ کہ پکوڑوں جو ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ پیسٹ جو ہے وہ پکوڑوں کا مسالہ جو کم ہے تو ایک انڈا کافی اگر زیادہ ہیں تو آپ دو انڈے ڈال لیں نہیں تو ایک انڈا کافی ہے اس سے یہ کہ پکوڑوں جو ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں آئل کو گرم کر لیں گے اور پھر جو پکوڑیں ان کو فرائے کر لیں گے پکوڑے فرائے کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پوری کڑی جو آپ نے بنائی اس میں ڈال دیں نہیں تو آپ سیپریٹ اپنی پلیٹ میں الگ کڑی میں جو پکوڑے ڈال کے کھائیں اچھے تو ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں پسند سارے پکوڑے نہیں ڈالے کچھ ہیں وہ اپنے لیے رکھ لیے تھے کیونکہ مجھے چائے کے ساتھ کھانے تھے پکوڑے اس تھی وہ میں اپنے لیے رکھ لیے یہاں پر لیکن یہاں پر ڈال دیئے اور یہاں بھی جو مارا کڑی پکوڑ ہے وہ بالکل تیار ہو گیا تھا تو بس چھوٹا سا ولوگ تھا آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتی ہوں آپ کو بسند آیا ہوگا تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اب تک نہیں کیا آپ نے ازاد زیادہ لائک اور شیئر کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ